شب بھرات نو اپریل تن جمرات کو ہے شاہی جامعہ مسجد اردو بازار کے امام خطیب مانع عبدالجلیل صاحب مظاہری نے کہا شب بھرات نو اپریل بروز جمرات ہے مسلمان اس رات میں اپنے گھر پر عبادت کریں اور اپنی مقفلت اور ملت کو دشمنان اسلام سے بچانے اور ملک کو کورونا وائرس سے محفوظ کرنے کی دعا بھی مانگئے البتہ قبرستان نہ جا کر کے گھر سے ہی اپنے مرغومین کے مغفرت کے لیے ایسا لطواب کریں کورونا سے بچنے کے لیے حکومت کے گھر سے نہ نکلنے کی ادایت پر عمل کرنا ضروری ہے اور اسی میں ہمارے لیے بہتری بھی ہے اس لیے میں آپ حضرات سے مقاتب ہوں کہ اس سے بچنے کے لیے اس رات میں قبرستان نہ جائیں اور اپنے گھر ہی سے اپنے مرغومین کے مغفرت کے لیے ایسا لطواب کریں خدا حافظ جی میرا نام شرافت حسین خادری میں آستانے حضرت مبارک خان شہید گورکپور اس آستانے سے ہمارے جملہ عراقین کمیٹی اور دیگر علماء کرام تمام احباب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ لوگ اپنے اپنے گھروں پر نماز پڑھیں راج جاگیں عبادت کریں تلاوت قرآن کریں اور نیاز فاتحہ کریں چونکہ لاکڈاؤن کا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں احتیاط کرنا اور حکومت کا سہیو کرنا مدد کرنا ساتھ دینا یہ ہمارے مذہب اسلام سے ثابت ہے لہٰذا اس کا خیال کرتے ہوئے ہم آج کی کل آنے والے جمعے رات شب برات میں ہم اس کا خاص خیال لکھیں اور جو بھی ہم اپنے گھر سے پڑھیں گے بخشیں گے اللہ تعالیٰ وہ ضرور ہمارے مرہومین کے نام سے بزرگوں کے نام سے وہ پہنچائے گا لہذا ہم قانون کی خلاف ورزی نہ کریں قانون کے دائرے میں ملک کے امن و شانتی کے لیے محبت سے اپنے گھروں میں عبادت کریں اور یہ مرکزی پیغام جو آستان مبارک خان شہید علیہ الرحمنہ سے تمام اپنے احباب کو پیش کیا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور ساتھی ساتھ اس بات کا بھی خیال لکھیں کہ گھروں میں بھی احتیاط کریں کہ آپس میں ایک میٹر کا فاصلہ بنا کر کے رکھیں اور یہ دوری بنی رہے گی تو یہ وائرس جو فائلہ ہوا ہے اس سے ہمارا گھر خود محفوظ رہے گا لہذا اس کا ہم خیال کریں میری گورکپور واسیوں سے خاص طور سے مسلمان بھائیوں سے یہ اپیل ہے کہ کل شب برات کا دن ہے اور اس میں ہر سال جو ہے سارا مسلمان جو ہے قبرستانوں پہ جاتا ہے وہاں فاتحہ پڑتا ہے اور دعائیں مانتا ہے میری اس بار آپ لوگوں سے اپیل ہے کیونکہ یہ ایک بہنکرم مہاماری کرونا وائرس کی جو چل رہی ہے اس کے لیے جو سرکار نے لوک ڈاؤن کیا ہے یہ ایک دم میں اس کو صحیح مانتا ہوں اوچت مانتا ہوں اور اس کے مدد نظر میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ گھر پہ ہی سے بلکل باہر نہ نکلیں اور شب برات سرتحار ہے اس کے لیے جو بھی آپ کو فاتحہ کرنی ہیں یہ آپ خر سے بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں اس سلسلے میں تمام مسجدیں ہیں اور جو پیش امام لوگ تھے اور تمام جو اور باقی پیش امام لوگ آپ کے ہیں مدرسوں میں ہیں اور مسجدوں میں ہیں سبوں نے یہ پہلے آپ سے اپیل کی ہوئی ہے میں اسی کو دور آ رہا ہوں کہ ان کی آپ لوگ باتوں کو مانیں اور اپنے گھر میں ہی رہ کر کے شب برات کو منائیں